علی گور بلو صاحب نون لیگ کے سینئے رانوماوی میں جوائن کر چکے ہیں نون لیگ کا موقع بھی جارہ پروگرام میں شامل کر لیتا ہے علی گور بلو صاحب آج بلاول بٹو زرداری صاحب کی ام نے گفتگو سنی یہ آروز نون لیگ کے دباؤں میں ان کے پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا نشان تیر الارٹ نہیں کیا جا رہا یہ اگلے بیس بائیس دن میں کیا کرنے والی ہے نون لیگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بغیر کسی ثبوت کے یا بغیر کسی اس کے بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن پوائنٹ سکوریں گے ظاہر ہے جب بندے کے پاس دیکھیں بلاول صاحب جو ہے وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ بات کریں جس کو وہ جستیفائی کر سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الارٹ کرنا ہے کوئی بھی نشان وہ کام الیکشن کمیشن کا ہے تو پی ایم ایل این کا نہیں دوسری گزاری یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی نشان الارٹ نہیں ہوا تو وہ اس کی شکایت اس کے کنسان فورم پہ کرے اگر ان کے کسی کینڈیٹ کو نہیں ہوا میرے ہلکے میں پیپل پارٹی کے تمام کینڈیٹ کو تیر ہوا ہے میرے ساتھ والے ہلکے میں بھی ہوا ہے فیصلباد کے دس ہلکے ہیں اور تقریباً پیس سے زیادہ صوبائی ہلکے ہیں دس قومی کے ہیں تو بلاول صاحب کس جگہ کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس قسم کے ان کو اس کا مطلب ہے کہ بلاول صاحب کے پاس اپنی تقریب میں اپنے جلسوں میں بیان کرنے کے لیے مواد نہیں آج جب انہوں نے بات کی تو ساتھ آٹھ نام انہوں نے وہاں بتائے دو نام تو میرے بھی سامنے رکھیں یہ پی پی اکیس چکوال سے راجہ امجد نور صاحب ہیں ان کو نہیں الوٹ ہوا تیر کا نشان یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں پی پی چکوال بیس سے ہی امیدوار ہے ان کے چودری نوشاد صاحب ان کو بھی تیر کا نشان یہ الوٹ ہوا بھی دیکھیں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان لے لیا اور نون لکھ کے ساتھ کہیں کوئی اس طرح کی کوئی بد انتظامی یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ یا کوئی ایسی غلطی نہیں سامنے آ رہی ہے صرف اتفاق ہی ہے یہ نہیں دیکھیں ان کے اس کا جو جواب ہے وہ بھی کنسرنس جو ہے ان کا ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ دے سکتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو کوئی نشان اور انتہائی معذرت کے ساتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی سے کوئی ایسا بھی نہیں یہ گلہ کر سکتے ہیں کسی پلیٹیکل پارٹی سے کہ ان کا کو بہت بڑا شہر ہے یا تیر کے ذریعے کو موٹ ٹوڑی جانا ہے ایسی صورتحال نہیں ہے بارال اگر بلاول صاحب کا کوئی جائن مطالبہ ہے تو میرا یہ موقف ہے کہ ان کا دور ہونا چاہیے اگر ان کا کوئی واقعی کوئی اس قسم کا کسی جگہ پر ایشو آیا ہے تو ان کا ہونا چاہیے علی گورت صاحب چلے تیر کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اتنا منڈیٹ نہیں ہے یا اتنی ان کی سیوہاں پر نہیں ہے لیکن بلے کے نشان کا وہاں منڈیٹ تھا اور وہ ایک امپیکٹ کر سکتا تھا پنجاب میں نہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عدالتوں میں بیٹر تھا اور جو کچھ جن چیزوں کا وہ خمیادہ بھگت رہے ہیں وہ ان کا اپنا کیا دھر ہے مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جیس نے سامنے تو یہاں تک پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے آپ نے کئی کروائی نہیں کہتے ہیں کسی گاؤں کے کمرے میں بیٹھ کے ملک میں پارٹی ہے تو وہ تو پھر ان کے اپنے مطلب ہے کہ کیا ہوا ہے جو انہوں نے بیجا تھا وہ آج کارٹ رہے ہیں تو جہاں تک پاکستان پیپر پارٹی کی لیڈرشپ ازاد دانہ جلسے ہو رہے ہیں ازاد دانہ کمپین چلا رہے ہیں اور اگر یہ اس چیز کے نارے لگائیں گے اور یہ باتیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ ان کی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا اور ان باتوں کا کوئی جواز نہیں بنتا اچھا تو پوائنٹ آپ کا آگے آلی غور صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے